تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نرسری میں گلدودی کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے کس طریقے سے گلدودی سے جو جیدہ سے جیدہ فول ہیں جو ڈیروں فول ہیں وہ لیے جاتے ہیں تو دوستو جی جو میرے پاس اب گلدودی دیکھ رہے ہیں جے ہمارے پاس آئیے یہ مٹی کی سوٹی سی کمبلی میں اور دوستو جیے تھائی کی وریٹی ہے اس میں فول بہت اچھے آتے اور کلر بھی اس میں ساتھ آٹھ کلر جو ہمارے پاس ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھائی سے پونہ اور پونہ سے ہمارے پاس ٹرین کے تھرو آئیے اور ابھی ہم نے نرسی میں سے سیٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پولیس انسمنوں نے لگا دیا ہے تو دوستو آپ بھی انہیں اب بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں نرسی سے پچیز کر سکتے ہیں پونہ کی جو وریٹی ہے وہ لیزی ہے گلدودی کی جس کی اوپر فول کافی زیادہ آتے ہیں ڈیوارف رہتی ہے کم سے کم چار سے پانچ سو فول ایک پودے کی اوپر کھلتا ہے تو گلدودی کو آپ نرسی سے پچیز کر لیتے ہیں نرسی سے لے آتے ہیں اور بعد میں آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا فول اچھے نہیں آتے تو دوستو کیا کارن ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ نے گلدودی کو لگانا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو دوستو جو مٹی ہے وہ اچھی ہونے چاہیے ایک کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ مٹی اچھی نہیں ہوتی اور اس میں دوستو آپ نے اگر آپ نے پچاس پرسنٹ مٹی لیئے تو آپ نے پچاس پرسنٹ گلوبر کی خاد ایڈ کرنی ہے دوستو دونوں کا جو مکسر ہے وہ برابر ہونا چاہیے مٹی بھی اتن ہی ہونی چاہیے اور اتن ہی خاد ہونی چاہیے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خاد ہے وہ اچھی ہونی چاہیے کچھی خاد نہیں ہونی چاہیے جو اچھے سے ڈی کمپوسٹ ہو تو دوستو آدھی خاد آدھی مٹی جہاں پھر دوستو ستر پرسنٹ مٹی یا تیس پرسنٹ آپ کھاد لیجی اگر آپ کی کھا تھوڑی سی کچھی ہے کھاد آپ کی اچھے سے ڈی کمپوسٹ نہیں ہے تو چلیے ابھی میں آپ کو پودا لگا کر دکھاتا ہوں تو جاتا تو دوستو آپ کو جو نرسی سے جو پلگ میں اسے پلگ بھی بولا جاتا ہے اسے مٹی کی سوٹی سے جو گملی ہے وہ بھی بولا جاتا ہے نرسی سے اگر آپ اس طریقے سے آپ کو پودا ملتا ہے تو اسے آپ ڈیٹ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں ہم پولیتھین میں اسی لیے لگا رہے ہیں کیونکہ دوستو اس سمیں جو نرسی میں پودے ہیں وہ پولیتھین میں ہی سیل ہوتے ہیں گملی میں لگا ہوا پودا کوئی لے کر نہیں جاتا تو آپ نے اسے گملی میں لگانا ہے گملی میں لگا کر اچھے فو لے سکتے ہیں تو لگانا کس طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو نرسی میں اس طریقے سے پولیتھین میں لگا جاتے ہیں پولیتھین میں ہول ہوتے ہیں اور دوسرا دوستو جو ہواہ وہ ملتی لیتے ہیں جو اس پولیتینی کی مٹی ہے وہ جالدی سوہ جاتی ہے اگر نہیں سوہے گی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پودا چلے گا نہیں اور اسی طرح سے ہول کی جاتے ہیں گملے میں نیچے آپ کو پتہ ہی ہوگا نیچے ہول کرنا ضروری ہے بعد میں اچھا جو آپ نے مکسر تیار کیا ہے مٹی کا مٹی اور کھاد کا ہو سکے تو آپ ستر پرسنٹ مٹی اور تیس پرسنٹ کھاد لیں نہیں تو آپ پچاس پرسنٹ مٹی اور پچاس پرسنٹ کھاد بھی لے سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ نے اچھے سے لگا دینا ہے اور ابھی گلتی ہوتی ہے اسی جگہ پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسے لگانے کے بعد ہی ڈریکٹ دوپ میں رکھ دیتے ہیں تو گلدودی کو آپ نے ایک ہفتے کیلئے دوپ میں نہیں رکھنا ہے ایک ہفتے کے لیے شائع میں رکھنا ہے اور نرسی میں سے شائع میں ہی رکھا جاتا ہے اور جس طریقے سے ہفتے کے بعد پودا اچھے سے تیار ہو جاتا ہے نیو گروہ توانے لگتی ہے تو اسے دوستو اٹھا کر دوپ میں رکھ دیا جاتا ہے پروپرلی جو پودا جو دوپ کا ہے اور اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کافی بار پرابلم آ جاتی ہے کہ گلدودی کی پتیاں پیلی ہونے لگتی ہیں تو پیلی ہونے کا کارن ہوتا ہے دوستو پودے میں نائٹروجن کی کمی اور فاسفورس کی کمی تو وہ اپنے نائٹروجن اور فاسفورس رچ فیٹی لیزر دے دینا ہے تو چلیے میں نے آپ کو نرسی سے لانے کے بعد پودا لگانا کیسے وہ بتا دیا ہے جو ورائٹی ہے وہ ہائیبرڈ ورائٹی لے آپ لوکل واری ورائٹی نہ لیں اگر گلدودی چاکچے فول لینا چاہتے ہیں تو اس طرح میں گلدودی ہمارے پاس تیار ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تو چلیے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پروپرلی کی آپ نے پینچنگ کف کرنی ہے فٹی لیزر کف دینا ہے کیسے آپ جا سے زیادہ جو فول ہے وہ گلدودی سے وہ لے سکتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ ہونے رہنا ویڈیو کو پورا جلور دیکھنا ویڈیو کو بلکل بھی مس مت کرنا اگر آپ چینل کے اوپر پہلی بار رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جلور کر بھی گلدودی تھی وہ دکھاتا ہوں وہ ایک لپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شئیر کروں گا جس میں پروپرلی میں نے بتایا ہے کہ گلدودی کی کروت ہونے کے بعد کیا کرنا ہے بیس دن کے بعد کیا کرنا ہے تیس دن کے بعد کیا کرنا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد کیا کرنا ہے کیسے فٹی لیزر دینا ہے تو دوستو جو آپ سکرین کی اوپر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ میری لاسٹیئر کی گلدودی اس میں میرے پاس پانچ سے شیٹو کلر تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک پودیوں کی اوپر فوڑ بھی دیکھے کتنے کتنے فول اور کتنے کتنی بڑھ سائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں رجالت بلکل آپ کے سامنے ہے اور جب میں نے آٹھ انچ کے گملے میں اور کس میں نے جس طریقے سے بھی ہم پودی میں لگا رہے تھے پودی میں ان پودوں کو لگایا تھا تو دوستو ابھی میں آپ کے ساتھ پروپرلی جو شیئر کرنے بالا ہوں یہ فول جو میرے کو ملے تھے کس طریقے سے ملے تھے میں نے کیا کیا کام کیے تھے میں نے پروپر ایک ویڈیو بنائی تھی لاسٹ یئر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی اور اس سمیں بھی کر رہا ہوں تاں جو دوستو آپ کو سٹارٹنگ میں ہی پتا چل جائے کیونکہ جو میں نے پہلے گلدودی کی ویڈیو جو لاسٹ یئر دو یار اکیس میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں کیا تھا کہ وہ ویڈیو میری لیٹ آئی جس کے کارنے آپ کو پتی نہیں چلا آپ سمیں پر وہ کام نہیں کر پئے جو آپ کو کرنے چاہیے تھی تو اس سمیں میں پہلے ہی آپ کو یہ ویڈیو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاں جو دوستو آپ بھی زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے جو فول ہیں وہ گلدودی سے لے سکیں تو سٹارٹنگ میں میں نے بتایا کہ سمیں نرسی سے آپ کو سیپلنگ مل جائے گی جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں گلدودی کے جہاں پھر آپ کٹنگ سے آپ کے پاس پہلے سے گلدودی لگی ہوئی ہے وہ لگا سکتے ہیں اور دوسرا دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہائی بریڈ واری اور ڈیوارف واری ہی جو گلدودی ہے وہ لیں تاں جو اچھے فول آپ پاسکیں تو چلیے دوستو میں ابھی آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ جیسے آپ نے گلدودی کو گملے میں لگا دیا دس سے پندہ دن کے بعد گلدودی کی جو ہائٹ ہے جو گروت ہے وہ بڑھنے لگے گی گروت بڑھنے لگے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے تو ایک تو آپ نے ہفتے کی ہفتے جو گڑائی ہے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے جو گڑائی ہے وہ ہفتے کی ہفتے کرنی ہے اس سے کیا ہے کہ جو مٹی ہے وہ سوفٹ رہتی ہے جو روڈس ہیں وہ اچھے سے گرو ہونے لگتی ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں ہفتے میں ایک بار فنجی سیڈ کوئی بھی اچھا فنجی سیڈ ڈالتے رہنا ہے تاں جو فنگس نہ لگے اور یہ دیکھئے ایک گملے میں میں نے دو دو پودے لگایا تھے اسی طرح سے آپ لگا سکتے ہیں تو ابھی دوسرا جو کام ہے جو مین کام ہے جو آپ نے کرنا ہے جیسے آپ کو لگے کی ہائٹ کافی بڑھ رہی ہے تو آپ نے اوپر سے اس طریقے سے پینچنگ کر دینی ہے اس طریقے سے اور یہ جو پینچنگ آپ کر رہے ہیں اسے بھی آپ دوارہ سے لگا سکتے ہیں ایک پودا آپ کا اور تیار ہو جائے گا آپ پینچنگ کرنے کے فائدے کیا رہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پینچنگ کرنے سے کیا ہوگا کہ اوپر کی جو گروت ہو رہی ہے وہ رک جائے گی اور سائیڈ سے جو ہیں وہ نیو برانچز نکلنے لگے گی اور دوستو نیو برانچز تب ہی نکلیں گی اگر آپ کے پودے کو پاور ملے گی تو دوستو نیو برانچز نکالنے کے لیے چاہیے پودے کو پاور تو آپ نے کھانا ایسا دینا ہے پودے کو جس میں کافی زیادہ پابرو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے میری طرح ایک فائٹی لیزر تیار کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے آپ لوکڑ فارم میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس جو آپ دیکھ رہے ہیں جی ہے ڈی اے پی تو ڈی اے پی کے اپنے دس سے بارہ دانے ایک گملے میں دینے آٹھ ہنچ کے گملے میں اس سے دوستو کیا ہے کہ اس میں فاس فورس اور نائٹروزن کی ماترہ ہوگی جس سے پودے کی گروتھ بڑھے گی اور جلدی جلدی سے آپ کے پودے کے اوپر کلیاں آنے لگیں گے آپ کا پودا تھوڑا ہرا بھرا ہونے لگے گا تو چلیے دوستو کٹنگ یعنی کی پنچنگ کرنے کے بعد ہم نے جو فائٹی لیزر وہ دے دیا ہے تو ابھی ہم بیس دن کے بعد کا جو اپ ڈیٹے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پودوں کی گروتھ ہوئی ہے کلیاں آ رہی ہیں جہاں نہیں آ رہی ہیں تو دوستو پروپرلی جو میں نے آپ کو کام بتائی وہ اچھے سے آپ کرنا کٹنگ اور دوستو جو گڑائی اور یہ خات تو چلیے ابھی دیکھتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے کٹنگ کی تھی وہاں سے جو نیو برانچ سے وہ نکلی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس جگہ سے میں نے کٹنگ کی تھی اور تین تین چار چار برانچس نکلی ہیں تو دوستو پودا بھوشی ہوا ہے اور ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کلیاں بھی ہیں جو وہ آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں صرف بیس دن کے بعد تو فائٹی لیزر نے بھی کم کیا جو ہم نے پینچنگ کی تھی اس نے بھی کم کیا تو ہی ہمارا پودا بھوشی ہوا تو ہی نئی نئی برانچس نگلی اور تو ہی جو اچھے سے فول ہیں وہ ہمارے پودے کی اوپر بڑھ رہے ہیں تو دوستو ہمیزہ اگر آپ کسی بھی پودے سے زیادہ سے زیادہ فول لینا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے پودے کو بھوشی بنانا ہے اور بھوشی کیسے بنے گا پینچنگ سے اور بھوشی بنانے کے بعد یہ آپ کے پودے کی اوپر ہجاروں فول آئیں گے تو چلیں ابھی دس دن کے بعد کب آپ کو پھر اپ ڈیٹ دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ تو دوستو ایک مہینے کے اندر ہی ہمارے پودے کی اوپر جو جو ورس ہیں وہ نظر آنے لگی ہیں کس طریقے سے ابھی دس دن کے بعد پوری طرح سے جو فول ہیں وہ پودوں کی اوپر کھلنا سٹارٹ ہو سائیں گے تو دوستو پروپرلی میں نے آپ کو جو باتیں بتائی اس طریقے سے آپ جہاں سے زیادہ فول لے سکتے ہیں تو ابھی انہیں ہم بیس سے پچیس دن ہو چکے ہیں تو ایک فٹی لیزر ابھی ہم اور دیں گے تو دوستو بیس سے پچیس دن کے بعد ہی فٹی لیزر دینا ہے تو دوستو کیا فٹی لیزر دیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل میں وہ ہم نے جو ڈی اے پی دیا تھا پہلے دس سے باراندانے اب اسے ہم دیں گے لوکڈ فارم میں تو یہ دیکھئے ہمارے جو کس فول وہ کھلنے بھی لگے ہیں لیکن ابھی کس جو ہیں وہ بڑھ پنی ہوئی ہیں یہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی ابھی ہم جردی سے کیا کرتے ہیں کہ جو لوکڈ فارم میں فٹی لیزر ہم نے تیار کی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے بنانا ہے آپ کو پروپرلی بتائیں گے اور وہ ہم ایک بار پھر اپنے پودوں میں دیں گے دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے ڈی اے پی کا لوکڈ فارم میں جو فٹی لیزر ہے ڈی اے پی کو آپ کیا کر سکتے ہیں کی سو گرام ڈی اے پی آپ دو لیٹر پانی میں ملا دیں اور دو تین دن آپ اسے اس طرح سے رکھیں اور ہمیں آپ بیچ میں اسی طرح سے اسے جو ہیں ہلاتے رہیں تانچہ دوستو اچھے سے جو ہے وہ گل جائے تو اس طریقے سے جب آپ کا جو ڈی اے پی جو گل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لیٹر پانی جو آدھا لیٹر جو میرے پاس آدھا لیٹر ہے تو اس طریقے سے میں کر رہا ہوں تو دوستو چار بار پچاس اعمل پچاس اعمل میں نے ڈالا اس طریقے سے آپ بھی آدھا لیٹر پانی میں ایڈ کریں پھر ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دو لیٹر پانی میں سو گرام ڈی اے پی کو ملا کر رکھنا ہے اور دو دن کے بعد آپ کا فیٹی لیزر تیار ہو جائے گا سمیں سمیں پارہ آپ اسے جو ہے حلاتے رہیں تانچہوں کوئی طرح سے جو یہ ڈی اے پی آپ نے ایڈ کرنا ہے بعد میں اپنے پودے میں جو ہے ایک ایک سکوپ اس کا پچا پچاس اعمل کا دے دینا ہے جس سے آپ کے پودے کی گروہ کافی زیادہ فاسٹ ہو جائے گی آپ کے پودے کی اوپر کافی زیادہ فول آنے لگیں گے دوستو جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا ہے اسی طرح سے فٹی لیزر دینا ہے کافی لوگ کافی زیادہ فٹی لیزر دے دیتے ہیں جس سے ان کے پودے خراب بھی ہونے لگتے ہیں تو نرسی میں جہی جو سیکرٹ ہے نرسی میں جہی کام کیا جاتے ہیں جس سے گلدودی کی اوپر اتنے سارے جو فول ہیں وہ لیا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو بڑس ہیں وہ آ رہی ہیں وہ اسی کے ساتھ دوستو آپ جو سوکھے ہوئے کیلے کے شلکے اس میں پٹاس کی مطرہ کافی زیادہ ہوتی ہے جیسے میں نے ڈی اے پی بتایا ڈی اے پی میں صرف دوستو فاسفورس اور نائٹروزن ہوتا ہے لیکن پودے کو پٹاس بھی چاہیے اچھی کلیاں اچھے فول دینے کے لیے تو آپ بنانا پیل فٹی لیزر بنا سکتے ہیں جہاں فر بنانا کے جو جس سلکے ہیں جو سوکھے ہوئے سلکے ہیں اچھے سوکھا کر آپ اپنے گملے میں جو ہے وہ ڈرائٹ ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی سیاد افکٹ نہیں ہے اگر کم ڈالیں گے تو بھی اگر زیادہ ڈال گئے تو بھی تو آپ یہ بھی منتھ میں ایک بار ڈال سکتے ہیں بس اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پودے کو رکھنا فرسنلائٹ میں ہیں اگر آپ کا پودا شائع میں رہے گا یہ فٹی لیزر آپ نے دے دیا تو فنگز لگنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور دوستو منتھ میں ایک بار منتھ میں ایک بار دو بار آپ جو فنجی سیڈ ہے کوئی بھی وہ اچھا سا فنجی سیڈ آپ دیتے رہیں تو آپ کو رجلٹ کافی اچھا ملے گا جس طریقے سے ہمیں نرسیر میں فول ملتے ہیں اس طریقے سے آپ کو جو اچھے فول ملیں وہ ملیں گے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو اگر اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکراب جرور کرنا وائٹ ٹیک کیار ہیپی گارننگ